اسلام علیکم ویورز میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 107 کی ایکسپوزیشن کریں گے لاس آیت میں یہ جو پشلی آیت گزری ہے اس میں قانون وسیعت و شہادت بیان کیا گیا اس آیت میں قانون شہادت کے متعلق مزید وضاحت کی جاری ہے کہ جو دو گواہ ہیں اگر یہ علم ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دیئے تو پھر کیا کرنا ہے پھر کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ گواہوں کے متعلق یہ اطلاع پائی جائے کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دیئے تو قرآن کریم اس کا بھی حل پیش کر رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 107 الفاظ ہیں فَإِنْ أُسِرَا پھر اگر یہ اطلاع پائی جاتی ہے کیا کہ یہ رہا ہے کہ علا انہما اس پر کے بلا شبہ وہ دونوں یعنی وہ جو دونوں گواہ ہیں ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس پر کے بلا شبہ وہ دونوں وہ دونوں کیا ہیں آگے کہتا ہے کہ یہ رہا ہے کہ اس تحق کا اسمن جرم کے مرتقب ہوئے ہیں یہ اطلاع پائی جائے کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے جھوٹی گواہی کے جرم کے وہ مرتقب ہوئے ہیں اگر اس قسم کی اطلاع پائی جائے یا کوئی اثار پائی جائے تو پھر کیا کرنا ہے قرآن کریم آگے اس کا سلوشن دے رہا ہے کہہ یہ رہا ہے فآخرانی یکو مانی تو دو اور گواہ کھڑے ہوں پہلے جو دو گواہ ہیں ان کے متعلق تو اثار ظاہر ہوئے کہ وہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے اب دو اور گواہ کھڑے کیا جائے کن کی جگہ کہہ یہ رہا ہے مقامہ ہما ان دون وں کی جگہ وہ جو دو جھوٹے گواہ ہیں ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے کیے جائے وہ کن میں سے ہوں آگے الفاظ ہے کہتا ہے من اللہ زینہ ان لوگوں میں سے جو کون کہہ یہ رہا ہے کہ افتحق علیہم جائز حق رکھتے ہیں جو جائز حق رکھتے ہیں جن کی حق تلفی کی گئی ہے اور وہ جائز حق رکھتے ہیں تو ان کا حق دلانے کے لیے اگلے الفاظ ہیں کہہ یہ رہا ہے کہ الاولیانی جو بلحاظ قانونی حق و دعویٰ قریب تر ہوں یعنی قانونی طور پر وہ قریب تر ہوں جو قانونی حق ہے جو قانونی دعویٰ ہے اس کے وہ قریب تر ہوں اگلے الفاظ ہیں کہتا ہے کہ فیق سیمانی باللہی پھر وہ دونوں گواہ اللہ کی قسم کھائیں کیا قسم کھانی ہے آگے وہ الفاظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ رہا ہے لشہادتو نا احق کو کہ یقینا ہماری گواہی زیادہ سچی ہے یہ لوگ یہ گواہی دیں گے کہ پہلے جو دو گواہ ہیں ان کی نسبت گواہی زیادہ سچی ہے اور آگے کہہ یہ رہا ہے کہ من شہادتی ہیما ان دونوں کی گواہی سے کہ پہلے دو لوگوں نے جو گواہی دی ان کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ سچی ہے اس چیز کی وہ وہ قسم دیں گے قسم کھائیں گے جو بعد میں دو گواہ کھڑے کیے جائیں گے اور اگلے الفاظ ہیں کہتا یہ ہے وَمَا تَدَيْنَا اور ہم نے زیادتی نہیں کی یعنی یہ جو دو گواہ جو اب کھڑے کیے ہیں وہ یہ بھی قسم کھائیں گے گواہی دیں گے کہ ہم نے زیادتی نہیں کی حق سے تجاوز نہیں کیا زیادتی کا مطلب یہ ہوتا ہے حق سے تجاوز کرنا یعنی ہم نے حق سے تجاوز بھی نہیں کیا ہم نے ٹھیک ٹھیک عدل و انصاف کے مطابق گواہی دی ہے اور آیت کے آخر میں ہے کہ یہ رہا ہے کہ انہا از اللہ من الظالمین ورنہ بلا شبہ ہم اس وقت یقیناً ظالمین میں سے ہو جائیں گے یعنی یہ جو جھوٹھی گواہی ہے یہ یہ دینا جرم ہے پیچھے ہم نے بتایا نا کہ گواہی کو بدلنا کو لے دے کے کسی قیمت کے بدلے یہ بھی اور گواہی کو چھپانا یہ بھی یہ سب جرم میں آتے ہیں پیچھے جرم کہا گیا اب یہاں پر ایسے لوگوں کو ظالمین کہا جا رہا ہے کہ یہ یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں تو یہ جو فیل ہے جھوٹھی گواہی کا گواہی چھپانے کا گواہی بدلنے کا یہ ظلم ہے اس سے بچنا چاہیے تو یہ جو قانون شہادت ہے اس سلسلے میں یہ آیت ہے یہ بھی قانونی حیثیت رکھتی ہے عدالتی پروسیجر جو ہے اس کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ اگر دو گواہوں کی گواہی یہ اثار ظاہر ہو جائیں کہ انہوں نے غلط دی ہے جوٹھی دی ہے تو پھر دو اور گواہ کھڑے کیے جائیں وہ ان کے مقابلے میں گواہی دیں اور وہ قسم کھا کر یہ کہیں کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے اور یہ بھی کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی کوئی حق سے تجاوز نہیں کیا اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے یہ یہ ہے جی قانون شہادت جس کو قرآن کریم بڑی یہاں پر تو یوں کہہ لیں کہ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اس میں کسی قسم کی اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس سے لوگوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے جوٹھی گواہی سے خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اس لیے بڑا یہ سنسٹیو معاملہ ہے کہ گواہی جو ہے وہ کسی بھی صورت عدل سے انصاف سے ہٹ کرنی ہونی چاہیے صحیح صحیح انصاف کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو اور اس میں کسی رشتہ داری کا پاس نہیں ہونا چاہیے کوئی لین دین کوئی کسی قیمت کو بیچ میں لا کے کسی قیمت کے بدلے گواہی کو بدل دینا یا گواہی کو چھپا دینا یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو معاشرتی مسائل ہیں آئے دن ان کی ضرورت پڑتی ہے یہ جو چیزیں ہیں قانون وسیعت قانون شہادت یہ تو آئے دن اس کی ضرورت پڑتی ہے انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہیں یہ نہیں کہ یہ کوئی کبھی کبار ہوتی ہیں آئے روز یہ شہادت کی جو چیزیں ہیں گواہی کی یہ آپ عدالتوں میں جائیں آئے روز یہ چل رہی ہیں اور ہماری عدالتوں کے اندر گواہ جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں جھوٹے گواہ تیار کیے جاتے ہیں ان کی گواہی دلائی جاتی ہے پروفیشنل گواہ ہوتی ہیں تو نہ بھی ہوں تو مخالفت سے جھوٹے گواہی دی جاتی ہے یا کوئی اپنے رشتداری کا پاس کر کے یا کوئی پیسے لے کے گواہی دی جاتی ہے تو قرآن کریم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کو بڑی وضع ہدایت دیتا ہے کہ ایسی خلطی نہیں کرنی ایسی گواہی کہ جو جس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ ہو یا اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کسی لالچ سے یا کسی کسی قیمت کے بدلے اس کو بدلا جائے اس کو چھپایا جائے یہ نہیں بلکل انصاف کے مطابق صحیح صحیح گواہی دینی چاہیے تو قرآن کریم کا اصول سمت تفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور فکر کیا کریں شکریہ